اسلام علیکم ابھی میں لوسن کی فیلڈ میں آیا تھا تو مجھے یاد آیا ٹپنگ میتھڈ جو کہ کروس پولینیشن کے دوران ہوتا ہے الفا میں تو ابھی چیک کرتے ہیں کہ ٹپنگ میتھڈ کیسے ہوتا ہے اور کیسے کروس پولینیشن ہوتی ہے الفا میں تو آپ دے سکتے ہیں کہ یہ کافی چھوٹا فلاہر ہے اور ایک ہی شاک پر کافی سارے پھول ہوتے ہیں اس کے آپ چیک کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں مایکرو کیمرہ میں جانا پڑے گا تو مایکرو کیمرہ میں دیکھتے ہیں کہ جا کے کیسے ٹپنگ میتھڈ ہوتا ہے اور کیسے کروس پولینیشن ہوتی ہے الفا الفا میں اس بنچ میں آپ کو کافی سارے فلارز نظر آ رہے ہیں اور یہ آپ کو بلو کلر کی پیٹلز نظر آ رہی ہیں نیچے گرین کلر کی سیپلز ہیں اور یہ آپ کو کیل نظر آ رہی ہے اس کیل میں ہارڈ قسم کا سٹیمن ہے جو باہر ٹپ کرتا ہے جب اس پر پریشر پڑے جیسے کہ کوئی انسیکٹ آ کر اس پر لینڈ کرے تو آپ میری سوئی پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک تو کیل کو دبایا ہے تو اس میں سے جو سٹیمن ہے اس سے ٹکرائی ہے اور پولن اس کے ساتھ چمٹ گئے ہیں ایسے ہی جو انسیکٹ ہوتا ہے اس کی بوڈی سے سٹیمن جو پولن جو ہیں وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور آگے فلارز پر کروس پولینیشن ہوتی ہے جب انسیکٹ دوسرے فلارز کو وزر کرتا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں جب میں دبا رہا ہوں اس کیل کو کیسے اس میں سے سٹیمن جو ہے وہ ٹکرا رہی ہے اسی کو ٹرپنگ کہتے ہیں اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کس طرح سے یہ ٹرپ کر رہا ہے پولن اڑتے ہوئے آپ پر نظر آ رہے ہیں شکریہ یہی تھا ٹرپنگ میتھرڈ ٹرپنگ میتھرڈ ٹرپنگ میتھرڈ